کسان قانون ٹرانتی سنگرام کی بڑی آندھی یہ تصفیریں آپ کو بتا رہی ہیں یہ چودہ تصفیریں آپ کو بتا رہی ہیں چھبیس نومبر سے لے کر کہ آج کی تاریخ تک کتنے اتار چڑھاؤ سے گزرا ہی آندولن اس آندولن میں سنگو بارڈر سے لے کر کہ ٹیکری بارڈر تک ڈلی نوڈا بارڈر سے لے کر کہ چلہ بارڈر تک جتنی بھی تصفیریں اب تک آ چکی ہیں آپ کی ٹی وی سٹین پر ہیں ویگیان بھون کی باتچیت بھی ہے بھارت بند بھی ہے کسانوں کا آندولن بھی ہے کسان کے آندولن میں جتنے رنگ ہیں جتنا مینجمنٹ ہے سہولیت مینجمنٹ تک ہوم سکنیس مینجمنٹ سے لے کر سیکیورٹی مینجمنٹ تک یہ سب کچھ آپ کو آندولن میں نظر آ رہا ہے چودہ دن کے آندولن میں لیکن اس کے بعد بھی لگ بھارک آٹھ کسانوں کی موت ہوئی ہے اب آگے بڑھتے ہوئے آپ ساتھ تصفیروں سے کسان آندولن کو سمجھئے یہ ساتھ تصفیریں آپ کو بتائیں گی کہ ابھی تک اصل میں کیا کیا ہوا ہے ساتھ تصفیریں ٹی وی سٹین پر اتاریں چودہوہ دن ہے آج آندولن کا بات بنے گی آپ کے نہیں بات بگر تو نہیں جائے گی لیکن اب جو اگلی تصفیر آپ کو بدل کر کے آئے گی اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہا یہ جا رہا ہے کہ کیابنٹ میٹنگ سے پہلے پردان منطری نریندر مودی نے ایک ماسٹر سٹوک چل دیا ہے ماسٹر سٹوک کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مسعودے میں ایسی چیزیں دے دی گئی ہیں جس کی وجہ سے کسان اپنا آندولن ختم کر دیں گے ایسی امید سرکار کو ہے حالانکہ امیت شاہ کے ساتھ بیتی راج جو بات ہوئی ہے نا شاہ نیتی سٹٹ نہیں ہوئی ہے اب پردان منطری نریندر مودی نے پرفیکٹ سمادھان کھوج نکالا ہے یہ پرفیکٹ سمادھان کیا ہے آپ کو بتائیں گے اور ہاں مودی کے ماسٹر سٹوک سے ایک تیر سے کیسے ہو جائیں گے دو شکار یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ویپکش پر بھی کیا جائے گا کرارہ پرہار یعنی ویپکش کو یہ بتا دیا جائے گا کہ کسان آندولن میں آپ اپنا فائدہ نہ ڈھونے لیکن بڑی خبر بریکنگ نیوز یہ کہ کسان آندولن میں کے بیچ مودی کیبنیٹ کی بیٹھک ہو گئی ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے قریب دو گھنٹے تک منتھن چلا ہے پی ایم مودی امشاہ نریندر تومر پیوش گویل شامل ہوئے ہیں دو پر تین بجے سرکار کی پریس کانفرنس ہوگی تیندر سرکار نے کسانوں کو سنشودھن کا لکھت پرستہ بھیجا ہے کل پھر ہوگی کسانوں سرکار کے بیچ میں بیٹھا کل ویگیان بھون میں چھٹے دور کی وارتہ ہو نہیں ہے تو بیٹھا کھوئی لیکن کیندری مالی جو راج منتری سنپرکاش کو کہنا ہے جو بھی فیصلہ دیشت میں ہوگا اسی پر سرکار آمل کرے گی وہیں کانگریس یعنیتا دکھوجی سنگھ کہتے ہیں قانون تو واپس لینا ہی ہوگا کل دیش کے گریہ منتری مانی آمد شاہ جی نے کسان لیٹوں سے بات چیت کی لمبی بات چیت ہوئی ان کو بتایا کہ کیا کیا امیڈمنٹس کرون میں ہو سکتی ہیں اور بستار سے کیا جو کچھ تقریبا تکیب انہوں نے مانگا کسان جونیز نے سبھی امیڈمنٹ کرنے کی بات انہوں نے کہی ہے اور آج لے کر پروپوزر ان کو دے رہے ہیں اس پر بچار کر کے بتائیں گے دیش کے ہتھ میں پنجاب کے ہتھ میں چاہیے کہ جو مانگ جو کسانوں کی ہے وہ پوری ہو رہی ہے تو ہمیں جو ایجی دیشن کو بھیدرہ کرنا چاہیے موڈی جی کو اپنی ہٹ چھوڑنا چاہیے کسانوں کا وشے ہے اور کسانوں کے وشے میں اس پرکار کا ہٹ ہٹ دھرمی کرنا کسی کے لیے اچھت نہیں ہے دیش کے لیے بھی اچھت نہیں ہے اور ان کے لیے بھی اچھت نہیں ہے میں تو کہوں گا کہ اس میں تدکال تینوں کانونوں کو واپس لیں ریپیل کریں اور جانٹ پارلیمٹری کمیٹی بنائیں جو کی اس پورے پرکارن کو سارے کسانوں سے مزدوروں سے باتچیت کر کے اس کا حال نکال جانتے ہیں جتنے بھی بڑے اپ ڈیٹ ہیں آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ موڈی کیابنٹ کی آج بیٹھک ہوئی ہے دو گھنٹے کی بیٹھک چلی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک پرستاؤں تیار ہو گیا ہے اب پرستاؤں میں کیا کیا ہے اندر کی خبر یہ ہے کہ موڈی کیابنٹ کی پرستاؤں میں سیدھے طور پر یہ لکھ کر کے دیا گیا ہے کہ ایم ایس پی پر لکھے تاشواسن ہم دیں گے کہہ دیا گیا ہے کہ ایم 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 سی کا اصطرطہ تھا ہے اور رہے گا اسے سنشد کیا جائے گا اور اس کے علاوہ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ کانٹرائٹ فارمنگ میں اگر کسانوں کا ڈر یہ تھا کہ ہمارا کیس کون لڑے گا اور عدالت اگر جائیں گے تو اس کا عدھکار صرف اور صرف کورپیٹ کو ہوگا ہمارے پاس پہ نہیں ہوگا اسے بھی لے کر کے لکھے تاشواسن دیا جائے گا اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسان کی کھیتی یا زمین کبھی بھی نجی ہاتھوں میں نہیں چلی جائے گی نجی ہاتھوں میں جتنے بھی عدھکار دیا جائیں گے ان عدھکاروں کا فیصلہ بھی آگے چل کر کے کسانوں کو کرنا ہے یہ سب کچھ لکھت میں بھیج دیا گیا ہے لکھت میں بھیجا تو گیا ہے لیکن کیا سنگو بارڈر ٹیکری بارڈر ڈلی یوپی بارڈر چلہ بارڈر پنجاب کے کسان ہریانہ کے کسان راجستان کے کسان یوپی اتراخنڈ کے کسان مہاراشت کے کسان مانیں گیا نہیں سنگو بارڈر آپ کو لیے چلتے ہیں کسانوں کی آگے کی رانیتی کیا ہے اگر پرپوزل سفیکار نہیں ہوگا تو کسان کیا کریں گے ڈلی کچھ کریں گے آپ پہ نہیں بتا رہے ہیں انڈیا ریوز سنگو بارڈر سے لائیو ریپورٹ کسان ناندولن کو آج چودہوہ دن ہے چودہوہ دن کی تصویریں آپ کو دکھائیں ہم یہ جو منچ ہوتا ہے جو یونیٹیڈ فارمر فرنٹ کا ہے ابھی وہاں صفائی ہو رہی ہے صفائی کرتے خود یہ فارمر ہیں جو ان کی عادت میں شوان ہوتا ہے کہ صفائی کر کے پنجاب کے تمام جو ہوتے ہیں وہ سب ہی کسانیں آپ بیٹھ کر سمدودن کو سنتے ہیں لیکن ابھی تک جو پوری باچی تو ہوئی ہے باچی تو جی سے بھی پڑھ رہی آگے کیا کچھ مجھے ہیں آگے کیا کچھ رہنیت ہے اسے باچیت پر لیتے ہیں کبیر جی آگے کی تعلق نہیں تکی ہوگی اور کل جو تیرہ کسان گیت ہے ہمیں عمیر شاہ کے ساتھ وہاں پہ کسان کے جو منتری ہیں وہی بیٹھے ہوئے تھے تو عمر صاحب گلبت بنی یا نہیں بنی نہیں بنی جی کی ہوئی آنو کوئی فیصلہ چڑھا کوئی نہیں ہوتا نکلنے تھی بے سٹھا رہی بیٹھے بے سٹھا رہی تو پھر آگے کی رنڈی دکھی ہونے والے جو ساڑے نیتا تایا کرنے کے آپ انہوں نے عدیش مننا گیا آپ کی لگتا ہے تنو سلوسن نکلے گا یا جد میں آڑے رہیں گے وہ جد میں آڑا ہے پر کسان جو ہے وہ اپنی جیس میں جو کالا کنوں میں لے کے جائے چلیے ساتھ پڑھے کسان جو ہے چونگنے سنگرس میں ہے کہتے ہیں اگر جل سے جل اگر کند سرکار یعنی موڈی سرکار فیصہ نہیں دیتی تو کسان یہاں سے ہلنے والے نہیں ضرورت پڑے گی تو دیس کے سارے کسان ایک جھٹ ہوں گے اسی منچ کے ساتھ آگے دلی کچھ کریں گے اور سرکار کو بات اپنی منواقی مانیں گے کرنے میں ناسیس کے ساتھ اجیس شباہ سنجھے نیوز اس سے پہلے کہ میں ڈیبیٹ کو اپن کروں یہ جانوں کہ کیا موڈی کے ماسٹر سٹوک کی وجہ سے کسان آندولن ختم ہونے والا ہے کیا موڈی کے ماسٹر سٹوک کے بعد میں کسان مان جائیں گے اور کیا موڈی نے کچھ ایسا داؤں چل دیا ہے کہ کسان تو مان ہی جائیں گے ایک تیر سے دو شکار ہو جائے گا ویپکش بھی چاروں کھانے چت ہو جائے گا اسی لائن کو لے کر کے میں ڈیبیٹ کو اپن کروں گا لیکن اس سے پہلے ڈلی ہریانہ کی سیماوں کا حل کیا ہے یہ آپ جان لیں اگر آپ ڈلی سے ہریانہ کی طرف ٹراول کرتے ہیں تو بارڈر اور سٹی کیا ہے ٹکری بارڈر بند ہے سنگو بارڈر جھروڈا بارڈر اور دھنسا بارڈر یہ سب بند ہیں اب آپ آجائیے بڑڈو سرائے بارڈر پر یہاں کار ٹو ویلر کے لیے راستے کھولے ہوئے ہیں جھٹی کرہ ٹو ویلر کے لیے کھولا ہوا ہے دورالہ کھولا ہے کاپس سیڑا کھولا ہے رجوکری رجوکری کا مطلب یہ ہے ناشنل ہائی ویٹ کھولا ہوا ہے اور پالم ویہر کا جو راستہ ہے جو گروگنام کے طرف لے کر آپ کو جاتا ہے یہ راستہ بھی کھولا ہے لیکن کسان بات کریں گے لیکن کسانوں نے ایک پلان تیار کیا ہے جس کے اندر کی جانکاری صرف اور صرف انڈیا ڈیوز کے پاس میں ہے یہ اندر کی جانکاری بتا رہی ہے کہ کسانوں نے پلان 26 جنوری تیار کیا ہے اس میں ہے ہیلت مینجمنٹ اس میں ہے سہولیت مینجمنٹ ہوم سکنس مینجمنٹ سیکیورٹی مینجمنٹ کراؤڈ مینجمنٹ پولیٹیکل مینجمنٹ کمیونکیشن مینجمنٹ اسے چلاتے رہیں چلاتے رہیں میں بتاتا رہوں گا ہے کیا نا ہیلت مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے اگر کسی کے صحت خراب ہوئی تورانت ہی اچھے ڈاکٹر وہیں پڑھوں گے اور ہاں امرجنسی سوویدہ بھی سنگو بارڈر ٹکری بارڈر چلہ بارڈر ہر جگہ پر کسانوں نے کر کے رکھی ہے کہ اگر چھبیس جنوری تک بھی رکھنا رہے تو وہاں پر ہم رہیں گے سہولیت مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے عام اور بنیادی ضرورت کی یعنی روزانہ ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں نا یہ کسانوں کو ملتی رہے گی آندولن بھلے ہی چھے مہینے چلے ہوم سکنس مینجمنٹ گھر کا کھانا اگر چاہیے گھر کی رسوئی ہے ہر ایک بارڈر پر کسان جہاں پر ہیں ان کی صحت کا خیال لکھا جا رہا ہے سیکیورٹی پوری طرح سے نیہنگ سرداروں کو دے دی گئی ہے سنگو بارڈر پر کراؤڈ مینجمنٹ بھی وہی سمالنا ہے اور پولیٹیکل مینجمنٹ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی راجنیتک دل کو منچ ہم اپنا نہیں دیں گے یہاں پر صرف اور صرف کسان نیتا ہی رہیں گے اب ڈیبیٹ کو اپن کرتے ہیں گراؤنڈ زیرو بھی چلتے ہیں پہلے ہم گراؤنڈ زیرو کا رکھ کریں گے ٹیکری بارڈر سے میرے ساتھ میں لائیو جڑے ہوئے ہیں انڈیا نیو سمواداتا آدھے تنائر ڈلی یوپی بارڈر سے میرے ساتھ میں ہیں جتن گوسوامی اور اس کے علاوہ انوراق بھد ہو ریا سماجوادی پارٹی کے بڑے نیتا ہے مرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں جیکانت مشرا ہے کسان نیتا ہے آپ اب بھارتی جنتہ پارٹی کی بہت بڑی لیڈر انیلا سنگ جی بھی ہمارے ساتھ میں ہیں لیکن پہلے گراؤنڈ زیرو ڈلی یوپی بارڈر پر ہیں ابھی جتن گوسوامی جتن صبح ہم نے سنا راکیش ٹھیکیت نے یہ کہا تھا کہ آگے کی رن نیتی ہم بنایں گے ڈلی یوپی بارڈر کے کسان کل کی میٹنگ کا انتظار کریں گے یا پھر آگے چلیں گے پرستاؤں جو مسعودہ ہے سرکار کا کیا ڈلی یوپی بارڈر پر پہنچا ہے یا نہیں ابھی تک اگر پہنچا ہے کسانوں کا اپنا ہت مسعودے میں نظر آ رہا ہے کیا دیکھئے راکیش ٹھیکیت سے ہم نے بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بارہ بجے کے بعد تک ہی جو پرستاؤں ہے وہ یہاں آئے گا آپ جو منجمنٹ کی بات کرتے ہیں اس میں ایک ایڈ میں کرتے ہوئے پہلے دکھا دوں دیکھئے جو پشو ہیں ان کو بھی اب کسان یہاں بارڈر پر لے آئے ہیں یعنی کہ اگر کسان یہاں ہیں تو ان کے پشو بھی یہاں آ چکے ہیں ان کے چارے کی ویوستہ بھی یہاں پر کی جا رہی ہے اور جہاں تک جو پرستاؤں کی بات ہے تو اس کو لے کر وہ پہلے ہی صاف کر چکے ہیں کہ جو کچھ آئے گا اس کا جواب میٹنگ کے بعد دیا جائے گا سیدھے ان سے یہاں بات کر لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں کیا کوئی چل رہا ہے جیس سمیں تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا اچھا یہ بتائیے پرستاؤ یہاں پہنچا ہے کیا ابھی کوئی آپ کی بات ہوئی ہے راکش ٹکیٹ صاحب کہاں پر ہے تو جو ہمارے مخی ہے وہ ہی بتائیں گے کہاں بات بنے گی یہ آپ کو زیادہ پتہ ہے ہم سے کہاں بات بنے گی جیسا ہمارے چودری صاحب نرنے لیں گے ہم لوگ اس کے پیچھے ہیں تو اب آپ یہاں یہ سن سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راکش ٹکیٹ جس طرح کا نرنے لیں گے وہ اس پر آگے کی جو باتچیت ہے وہ کریں گے رنڈیتی اسی پر آگے بڑھے گی لیکن آپ مینجمنٹ کی بات کریں تو یہ نشی طور پر کہہ رہے ہیں کہ 26 جنوری تک کا انتظام فلال وہ پوری طرح سے کر کے آئے ہیں جتن اگلے گھنٹے آپ کو میرے ساتھ میں رہنا ہے کیونکہ ڈیبیٹ بھی میں اوپن کر رہا ہوں اور گراؤنڈ زیرو بھی چلوں گا اور اگلے گھنٹے میرے ساتھ میں آدھت نائر بھی رہیں گے آدھتے ابھی ٹکری بارڈر پر کیا چلنا ہے ہمیں بتائیں کیا سرکار کا مسودہ یا سرکار کا سندیسہ ٹکری بارڈر تک پہنچا ہے آپ پر نہیں کسان کل باتچیت کرنے کو تیار ہیں پوری طرح سے اگر کریں گے تو کیا کسان یہ مان کر کے چلنا ہے کہ کل کا جو سمواد ہوگا یہ نرنائک ہوگا چیز دیکھیں ٹکری بارڈر میں آپ کو درشتے دکھاتے رہوں گا یہاں پر اپنی کیامرہ پاسنڈ کہوں کہ آپ کو یہ درشتے دکھاتے رہیں یہاں پر کسان جو ہے سب اکھٹا ہو رہے ہیں ان کے اناؤنسمنٹس آلڈی شروع ہو چکے دن میں پورے صبح ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ اناؤنسمنٹس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ جو کسان نہیں تھا تھے وہ ویٹ کر رہے تھے کہ کب ان کے پاس وہ پروپوزل پہنچے گا کیندر کے طرف سے اب کسان نیتا ہوگا کہنا یہی ہے کہ اس پروپوزل جب ایک بار دھنگ سے ان کو پتا لگ جائے گا کہ اس میں کیا ہے اور ان کے آگے کے رن نیتی بن جائے گی تو آگے اپنا پلان بنائیں گے پر ابھی کے لئے کسان نیتا ہوگا اور کسانوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ کسی بھی تریقی کے امینڈمنٹ کے لئے بھی تیار نہیں ہے ان کو پوری طریقے سے فارم بل واپس کروانا ہی ہے ٹھیک ہے آپ بھی رہیں اور جتن بھی سکرین پر لگاتار دیکھتے رہنے چاہیے جتن ڈلی اوپی بارڈر سے لائف ٹیکری بارڈر سے لائف آدھت نائر انیلہ جی کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ہمیش شاہ نہیں کر سکے وہ پردان منطری ناریندر مودی نے لگ بھگ لگ بھگ فارمولا انتیم تیار کروا ہی دیا کہا یہ جا رہا ہے کہ سنٹرل کیبنیٹ کی جو ایک بیٹھا کوئی ہے دو گھنٹے کی اس میں بہن سی چیزوں پر سرکار رضا مند ہو گئی ہے لکھے تھے ایم ایس پی کا آشواسن رضا مند اے پی ایم سی کو لے کر آشواسن رضا مند اس کے علاوہ کانٹریکٹ فارمنگ میں کسانوں کو قانونی حق ملے گا یا نہیں اس پر بھی رضا مندی لگ بھگ ہو گئی ہے نیجی نیویش میں بستے میں کیوں نہیں ڈال دیتے مان جائیں کسانوں کی بات اور آج ہی اندولن ہو جائے گا ختم مہم دیکھیں رہا شروع سے میں نے ایک ہی بات رکھی ہے یہ جو سبجیکٹ ہے یہ جو مساہی ان سرکار اور کسانوں کے بیچ کا ہے جو ویروہ دل ہیں راجمیتک دل ہیں وہ اپنی راجمیتک کرنے کے لئے یہاں پر اترے ہیں پرنٹوں میں دھنیواد بھی دوں گی اور پرشنسہ بھی کروں گی اپنے کسان بھائیوں پر کہ انہوں نے نرکسر یہ سٹانڈ رکھا ہے کہ ہمیں راجمیتک دلوں سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم یہاں اپنی مانگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری مانگیں جو ہیں وہ ہم کین سرکار سے بات کریں گے کیونکہ کانون جو بنایا ہے وہ کین سرکار نے بنایا ہے ابھی آپ نے انہوں سے کہا کہ جو لگاتار بیٹھ کے ہوتی رہی ہیں سرکار اور جو کسان دیتا ہے ان کے بیچ میں کل جو گرہ منتری جی ہیں ان کے ساتھ بھی ایک بیٹھا کھوئی کیا وہ سب بیکار ہوگئی اور کوئی ماسٹر سٹرک جو ہمارے دیش کے پردھان منتری جی لے کر آئیں گے اس سے کیا بات سلک جائے گی میں یہاں پر کیول ایک بات کہنا چاہوں گی دیش کے پردھان منتری ہیں وہ ہر ایک بیٹی جو بھارت میں باز کرتا ہے اس کے پردھان منتری ہیں اور ایک ایسا نیترکو ہے جس نے دن رات کیول اور کیول اس دیش کی خننتی اور وکاس کے لیے کارے کیا ہے اگر وہ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو وہ اکیلے کا بھی ہوتا ہے پوری اس میں کیابنٹ سمملت ہوتی ہے پورا ایک آپ کو پتا ہے پورا پیرا فنیلیا ہوتا ہے چاہے وہ ادھکاری ہو چاہے وہ ایکسپورٹس ہو میں کیول اتنا چاہتی ہوں کہ بھئی جو بھی سولیوشن ہو وہ جلد ہو جائے کیونکہ جس پرکار سے کسان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اس کو دیکھ کر نا کے وقت پردھان منتری جی کا دل بہت دکھی ہے مجھے لگتا ہے ہر وقتی کا دل بہت دکھی ہے پر انتو ایک سولیوشن نکلنا چاہیے اس کے لیے دونوں پکشوں میں سہمتی جروری ہے اور سہمتی کے لیے چار قدم آپ چلیے چار قدم ہم چلتے ہیں انویق بہتوریہ جی انیلا جی نے جو بات بولی ہے کہ چار قدم آپ چلیے چار قدم ہم چلتے ہیں کسانوں سے یہ کہیں گے انیلا جی نے یہ بھی کہا کہ پردھان منتری کا دل جو ہے بہت ویتھت ہے بہت دکھی ہے لیکن آٹھ کسانوں کی ابھی تک موت ہو گئی ہے لیکن زیادہ تر چیزوں پر زیادہ تر کسان کے شرطوں پر سرکار مانتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو آپ کو لگتا نہیں کہ آندولن ختم ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جد نہیں اپنانی چاہیے چونکہ یہ کسی پردھان دیش ہے اور یہاں پہ اگر کسان پریشان ہے تو ہمارے دیش کے لیے چنتہ کی بات ہے اور پردھان منتری جو کو انٹریفیر کر کے جو قانون واپس کرانا چاہ رہے ہیں جو اپنی مانگ ہے کسانوں کی مان لینی چاہیے بھئی دیش کسانوں نے سرکار کو چنا ہے اب سرکار کی جمعیداری بنتی ہے کہ کسان کی مدد کریں پھر سرکار ادھر ادھر اگل بگل کیوں چھاک رہی ہے بھئی آج چودہ پندر دن ہونے کو آگئے کسان روڈ پہ بیٹھا ہے بھوکا پیاسا روڈ پہ اپنے ادھکار کی مانگ کر رہا ہے تو اتنا سمیہ کیوں یوں لگ رہا ہے مجھے یہ نہیں سمجھا اتنا سمیہ لگنیت کوئی ضرورت ہی نہیں اب تک تو یہ فیصلہ ہو جانا چاہیی تھا بھئی کیوں کس بات کی دیری ہو رہی ہے بھئی فیصلہ تو دیش ہت میں لینا ہے کسانوں کے ہت میں لینا ہے جب کسانوں کے ہت میں فیصلہ لینا ہے تو پھر اس میں دکت کیا ہے یہ تو ہے نہیں کہ بھئی ہے کوئی ایسی رنڈ نیت بننے والی ہے جس سے کہ ہمیں کوئی فورد نیت بنانی ہے ایسا بھی نہیں ہے دیش نیت کے بھی اس میں کوئی بات نہیں یہ کسانوں کی بات ہے جس نے سرکار چنہا ہے وہ کہہ رہا ہے جو کانون آپ بنا رہے وہ کانون نے پرسند نہیں ہے کانون ددل دیجئے باپس لے لیجئے سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ مان لیا ہے یہ مان لیا ہے یہ مان لیا ہے یہ مان لیا ہے سم معنی لے رہے ہیں جیسے آپ نے بھی کہا ہم بھی کہنے ہم ماں لے رہے تو ایک ہی شب بول دو نا کہ ہم قانون واپس لے رہے ہیں سنسد کا بھی سستر بلا رہے ہیں یا سید کالی نیڈیویشن بلا سستر بلا لیجئے ختم کر دیجئے قانون پہ ہی آپ دیش کے ہتھ کے لیے قانون بناتے ہیں نا کسانوں کے ہتھ کے لیے قانون بناتے ہیں نا تو آپ ختم کر دیجئے کس نے آپ کو رکا ہے اور دوسری بات جس طرح سے بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ بپچ اس میں راجنیت کر رہا ہے بپچ اس میں راجنیت کر رہا ہے راجنیت اس میں ستہ پچ کر رہی ہے بپچ راجنیت نہیں کر رہی ہے بھئی آپ راجنیت کیوں کر رہے ہو کیوں بل بنا رہے ہو جو بل کی ضرورت نہیں ہے کیوں آپ نے ایسا ماحول ہمارے دیش کے اندر میں کریٹ کیا کیوں ایسا ماحول آپ نے پیدا کیا جس کی ضرورت نہیں نہیں آپ نے جوستی ماحول پیدا کر دیا ہمارے دیش کے اندر میں اور پھر موسیقی 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 کے بعد اور یاد رکھئے گا ہمارے ڈیبیٹ کی لائن ایک ہی ہے کہ کیا آج کی کیابنیٹ بیٹھا کے بعد بدھان منتری نریندر موڈی کے ماسٹر سٹوک کی وجہ سے اندولن ختم ہونے والا ہے اور ایک تیر سے دو شکار کر دیا گیا ہے یعنی کسان اندولن بھی ختم کرائے جائے گا اور یہ دکھا دیا جائے گا کہ وپکش نے سیاست کی وپکش نے بھرمت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کل کیا ویڈیان بھون میں بات چیت بن جائے گی